تو خبر اس وقت جائپور سے ہی ہے جہاں رازستان بھجنلال سرکار اپنے پہلے بھل بجٹ کی تیاریاں زورو پر کر رہی ہے اس کی کمان خود سی ایم بھجنلال نے سنبھال رکھی ہے اس لیے کر وہ لگاتار الگ لگ ویبھاگو اور سیکٹر سے جڑے پرتنیدیوں کے ساتھ بیٹھا کر رہے ہیں چرچہ کر کے سجھاو لے رہے ہیں اسی کڑی میں انہوں نے سی ایموں میں کسان پشپالک اور ڈیری سنکھے پرتنیدیوں کے ساتھ بجٹ پہلے وسترد چرچہ کی ہے جانکاری مل رہی ہے کہ بیٹھا کھیت کھلیان کسان اور دودھ اتھپادن سے جڑے لوگوں اور ان کے طبقوں کے ہتوں کو بجٹ میں شامل کرنے پر آدھاریت ہے اس سے پہلے گروہار کو بھی سی ایم بھجنلال یوہ اور کھیل شیطر کے پرتنیدیوں کے ساتھ ملے تھے اور بجٹ سے پہلے چرچہ کی تھی آپ کو بتا ہوگا کہ تین جولائی کو راجستان ازان سبا کا ستر شروع ہونے جا رہا ہے اور دس تاریخ کو پہلا بجٹ فل بجٹ بھجنلال سرکار پیش کرے گی تو لگاتار سی ایم اور ڈیپیٹی سی ایم دیا کماری اور ویت منتری بھی ہیں دیا کماری بیٹھ کے کر رہے ہیں اور الگ الگ ماملوں کے منتری بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں ویریندر شکھاوت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویریندر لگاتار منتھن بیٹھ کے چل رہی ہیں بجٹ سے پہلے لوگوں کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے تمام سٹیکھولڈرز جڑ رہے ہیں بیٹھ کو میں سی ایم کافی سکریہ ہیں کسانوں اور پشوپالکوں کے ساتھ جو بیٹھک تھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک وستر چرچہ ہو رہی ہے کیا اس کو لے کر اپ ڈیٹ ہے اور کیا جانکاری نکل کر آ رہی ہے بلکل دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں ہوں کہ جس طریقے سے راستان کے اندر بجٹ سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے بجٹ سے پہلے جو چچہ ہو رہی ہے چاہے وہ کسان ورگ ہو چاہے اس میں آپ دیکھیں گے یوہ ورگ ہو یا پھر انہیں جو ورگ ہے ہر ورگ کو یہاں پہ ساتھنے کی کوشز کی جا رہی ہے مکہ منتری کے دوارہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مہلہ ورگ کو ساتھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ منتری بجنلال سرما نے تھرڈ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی بھرتی پر کریا کے اندر تو مہلہ جو اپلائی کریں گے انہیں پچاس بیس دی تک آر اکشن دینے کی یہاں پہ سور دینے کی بات کہی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ منتری بجنلال سرما ہے اور ورگ کو ساتھنے کے لیے چاہے وہ کسان ورگ ہو چاہے وہ جو جو لوگ ہو یا ہر جو ویکٹی ہوتا ہے اس سے جو بھی بجٹ کے اندر کیا کچھ نیا پر لائے سکتے ہیں کس طریقے سے راستان کو چاہوں کہ جو کہہ سکتے ہیں کی ویکات کر سکتے ہیں ان تمام بندوں کو لے کے یہاں پہ ہر ورک سے چرچہ کی جاری ہے بجٹ سے پورو اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب دس جولائی کو راستان سرکار کے دورہ جو اپنا بجٹ ہے وہ پیس کیا جائے گا اس بجٹ کے اندر کیا کچھ نئے آیام جو یہ بجٹ لکھے جائیں گے اس بجٹ کے اندر دیکھے جائیں گے کیا کچھ نیا ہے وہ راستان کی جنتہ کو ملنے والا ہے ان تمام پہلوں کو لیٹیاں پر منفن کیا جا رہا ہے جی منی वریندر نشی طریق سے جو کرشی آدھارت ویبستہ ہے موٹے طور پر راجستان میں بھی اور دیری ادھیوگ جو ہے وہ اپنے آپ میں بڑا روزگار دینے والا کشتر مانا جاتا ہے لوگوں کو کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت پر بڑی سمسیاں ہیں آپ کو اس بجٹ میں ان کی ایڈریس ہوتے بھی دیکھ سکتی ہیں اور ان کی طرف سے کیا مانگے سامنے آ رہے ہیں اس بجٹ کو لے کر دیکھیں منی صاحب نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے مکہ منتری بجنلال سرما نے ایک سبھا کے دوران کہا تھا کہ کوئی بھی بھاگ وہ کسی بھی بھاگ کے اندر اگر کوئی بھی جو پت ہے رکھ پائے جاتے ہیں ان کی ترنت پروہ سے بھرتی نکالنے کا جو مکہ منتری نے آدیس دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بے روزگار یواؤں کے بیچ میں کافی بڑا جو کہہ سکتے ہیں اچھا بڑھنے والا کاریہ تو ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے بجٹ سے بجٹ کو لے کر جو مکہ منتری بجنلال سرما ہے پہلے انہوں نے سب سے پہلے سواستے سے جوڑی ہوئی جو پرتی نیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑتا کرتے ہیں پھر اتیوک سے جڑے ہوئے جو پرتی نیدی ان کے ساتھ منتھن کرتے ہیں اب یواؤں کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اپنے سرطہ کے اندر پرتی نیدیوں سے سرطہ کیے کہیں نہ کہیں جو رہستان کی بجنلال سرکار ہے انہوں نے اپنے ویدھان سپا چناؤ کے اندر جو سنگل پرتر کے اندر جو جو گوشنائی کی ہے ان تمام گوشناؤں کو کس طریقے سے دھاتل پر اتاننا ہے ان سبھی پہلوں کو جہان میں رکھتے ہوئے مکہ منتری بجنلال سرما نے اپنی پوری جو کہہ سکتے ہیں تین کے ساتھ چاہے اس میں کیبنیٹ منسٹرز ہو چاہے اس میں جو سوتندر پربار منتری ہو ہر جو منتری اور جو کیبنیٹ منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو ساتھ لے کر اتیکاریوں کو ساتھ میں لے کر راستان کا کس طریقے سے اکسیت راستان دو جا کے سنتالیس تک بنانا ہے ان پہلوں کو لے کے یہاں پہ مکہ منتری تردہ کر رہے ہیں اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دس جولائی کو کیا یوہا مکہ منتری اپنے بجٹ کے اندر سامل کریں گے کیا مہلاؤں کے لئے اپنے بجٹ کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہلاؤں کو بھی یہاں پہ مکہ منتری نے ویسے سور پہ جو تو کہیں نہ کہیں اس بجٹ کے اندر ایک نئی امید اور ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ ہر ورک کے اندر جو ارجہ بھڑنے والا جو یہ بجٹ ہے وہ اس بار کا رہنے والا ہے لیکن سکتے بڑی بات یہ ہے کہ اس بار جو بھڑنے والا سرکار ہے وہ اپنے بجٹ کے اندر کیا کچھ نہیں سوگا کہ دستان کی جنتہ کو دیتی ہیں وہ دس جولائی کو ہی دیکھنے والے ہوگا بلکل جو تین جولائی سے بجٹ شطر شروع ہوگا اور دستاریک کو پتہ لگیا کہ کس کو کیا ملا ہے بہت شکریہ ورندر تمام جانکاری کے لئے